نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری محلل اقدتم من لسانی قهو شرح کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رہم فرمانے والا ہے کیا انسان پر لا متناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا ہم نے انسان کو ایک مخلوق نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لے اور اس ورث کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہم نے اسے راستہ دکھایا خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور تو اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آویزش ہوگی یہ ایک بہتہ جشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ٹڑتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کو خوف لاحق ہے جسخت مسئیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا پس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور رشمی لباس عطا کرے گا وہاں وہ انچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے نہ انہیں دھوک کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھنڈت جنت کی چھاؤں ان پر چھکی ہوئی سایا کر رگی ہوگی اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں ان کے آگے چاندی کے برطن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے اور ان کو منتظمین جنت میں ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سوٹ کی آمیزش ہوگی یہ جنت کے ایک چشمہ ہوگا جس سے سل سبیل کہا جاتا ہے ان کی خدمت کے لئے ایسے لڑکے دوڑے پھرتے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیئے گئے ہیں وہاں جدر بھی تم نجاح ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا ان کے اوپر باریک رشم کے سبز بباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے ان کو چاندی کے تنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہات پاکیزہ شراب پلائے گا یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کار گزاری قابل قدر تھنگی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانو اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو رات کبھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طبی لوقات میں اس کی تصمیح کرتے رہو یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو ہری دن آنے والا ہے اس سے نظر انداز کر دیتے ہیں ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جور بن مضبوط کیے ہیں اور ہم جب چاہے ان کی شپنوں کو بدل کر رکھیں یہ ایک نصیحت ہے اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لی اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لئے تو اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا صدق اللہ علیہ وسلم یہ صورت الدہر آپ کے سامنے رکھی ہے اور اس کا ترخمہ بھی آپ نے سنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت پر روشنی نامتہ صورت کی ابتداء میں انسان کو اس کی حیثیت اس کی اصل یاد کروائی دی کیونکہ انسان کو جو چیز حق کا اتباع کرنے سے حق راہ کو اختیار کرنے سے روکتی ہے وہ اس کا تکبر ہوتا ہے تکبر کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے نہ صرف یہ کہ اپنی ذات کو اپنے اردگرد کی تمام چیزوں کو اپنی اکل کو اپنی فہم و پراست کو اپنے طریقہ زندگی کو اپنی مال و دولت کو اپنے جاہو جلال کو جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اپنی اولاد کو ان تمام چیزوں پر مان رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں پر بھروسہ کرتے ہوئے انسان حق سے دور رکھتا ہے اور یہ ایسے چیزیں ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے لیے آزمائش قرار دیتا ہے اس آزمائش میں سب سے بڑا بدھ جو انسان پر غالب ہے انسان پر چھایا ہوا ہے وہ خود پرستی کا ہے انسان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنے بارے میں کوئی بات سننے اپنے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرتا پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتا بلکہ اپنے طور طریقوں پر بھی بڑی خوش فہمی میں مقتلع رکھتا کہ جتنا میں کرتا ہوں میرے لیے بہت خوافی ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں بلکل درست ہے یہ جائزہ وہ انسان ختمی زندگی میں اپنے طور طریقوں میں خود لے سکتا ہے کس طرح؟ کہ انسان کو اپنی کوئی غلطی غلطی نظر نہیں آتی انسان کو اپنی کوئی کھتا ہی نظر نہیں آتی اور انسان کا یہی اتمنان اور یہی اس کا سکون اس کو حق سے دور کیے رکھتا ہے شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ترشاد ہے کہ انسان کو اس کے عمل جو ہیں وہ خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے یعنی کوئی بھی انسان غلط کام غلط سمجھ کر نہیں کرتا جو چوری کرتے ہیں ڈاکے ڈالتے ہیں وہ بھی اپنے لئے کوئیوں کی دلیل اور تعویل رکھتے ہیں جو نماز نہیں پڑتے ہیں ان کے پاس بھی بہت سی دلیلیں ہیں جو عورتیں اپنی زینت کو نہیں چھپاتی وہ بھی اپنے پاس بڑی دلیلیں رکھتے ہیں جو حرام کھاتے ہیں وہ بھی دلیلیں رکھتے ہیں لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے لئے جو دلیلیں انسان نے تیار کر رکھی ہیں اور جن کے سہارے وہ خدا کی نافرمانی کرتا چلا جا رہا ہے یا بہت زور شور سے کر رہا ہے اور بغیر کوئی دل میں ٹھٹک پیدا ہوئے ہوئے کر رہا ہے کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی یہ دلیلیں قابل قبول ہوں گی یا نہیں تو بات یہاں پر یہ ہو رہی تھی کہ انسان وہ سب سے پہلے جو چیز حق سے روکتی ہے وہ اس کی خود پرستی ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو اس کی حقیقت اس کی اصلیت کس طرح یاد کر آتے کہ انسان پر لا متناہی زمانے کا ایک ایسا وقت گزرہ ہے جب کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا اب دیکھیں کہ آپ کو معلوم ہے کیونکہ آج سے کتنے کروڑ سال بہلے دنیا پیدا کی گئی اس وقت ہم کہاں تھے ہمیں کون جانتا تھا ہمیں کون پہچانتا تھا ہمارا کیا وجود تھا ہماری کیا اصلیت تھی کیا حقیقت تھی کچھ بھی تو نہ تھی کوئی ہمارا ذکر کرنے والا نہ تھا کوئی نام لینے والا نہ تھا پھر اس کے بعد جب ہماری تدا بھی ہوئی تو ان تمام مراحل کو بھی اگر انسان اپنے سامنے رکھے تو کس ناپاک اور حقیق چیز سے انسان کی ابتداء ہوتی ہے پھر اس کے بعد جتنی بھی سٹیلیس سے وہ گزرتا ہے کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس حالت میں باہر آئے گا اس کے عذاب بھی صحیح سلامت ہوگی یا نہیں اس کی شکل بھی درست ہوگی یا نہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فی ای سورت ماشا ارقب جس سورت میں چاہا تجھے ترکیب دے دیا جس سورت میں چاہا تجھے بنا دیا لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا عرصہ گزرا ہزاروں سال گزرے اتنا زمانہ گزرا کہ تمہارا کوئی ذکر کرنے والا نہ تھا پھر جب تمہارا وجود دنیا میں محسوس ہونے لگا تو اس وقت بھی تم ایسی حالت میں تھے کہ اگر اپنی مقررہ مدد پوری کیے بغیر تم کچھ عرصہ بھی پہلے دنیا میں آتے تو تمہاری طرف کوئی دیکھنا نہ چاہتا یعنی انسانی تخلیق کے جتنے بھی مراحل ہیں نطفہ علاقہ مزغہ مخلقہ وغیر مخلقہ پھر انسان کی ہٹیوں کا بننا اس پر گوشت کا چھنا اب نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک چھے ماہ کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے کیا حالت اس کی بڑھتی ہے کتنی مقروح شکل ہوتی ہے ہوتا تو انسانی کا بچہ اور اگر اس سے پہلے دنیا میں آجائے انسان کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے کتنی بھیالک شکل ہوتی ہے تو پہلے اس مانتا رہا فرماتے ہیں کہ دیکھو اے انسان تم کہاں کہاں سے گزر کر کہاں پر آپ پہچے اور کس کے تفائل کس کے ذریعے کس نے تمہیں اتنا حسین بھوٹ دیا کس نے تمہارے اندر اتنا بہترین دماغ پر رکھیا کس نے تمہیں ہر طرح کی نعمتوں سے سر فراز کیا تو پھر تم اسی کی نافرمانی کرتے اسی کی بات نہیں مانتے اسی کی آگے سر نہیں جھکاتے اسی کے لئے قربانی نہیں کرنا چاہتے اسی کے لئے کچھ خرچ نہیں کرنا چاہتے اسی کے آگے سر نگو نہیں ہونا چاہتے اسی کی بات مانتے ہوئے تمہیں شرم آتے اسی کی بات مانتے ہوئے تمہیں ڈر لگتا ہے اس کے مقابلے میں تم دوسروں کو ترجیح دیتے ہوئے یہ تمہارا سلوک کس حد تک انصاف پسندانہ ہے پھر فرمایا ہے کہ انہا خلقنا لانسانا من نطفت ان امشاد کہ ہم نے انسان کو ایک مخنوط متفے سے پیدا کیا کس لیے پیدا دیا نبتلی ہی اسے آزمانے کے لئے اس کا امتحان لینے کے لئے فجعلنہ سمیئن بسیرا اور اس امتحان کے لئے ہم نے اس کو کان بھی دیا آنکھیں بھی دیں سنتا بھی ہے دیکھتا بھی اِنَّا حَدَيْنَا حُسَّبِيلَ پھر ہم نے اسے راستہ بھی دکھایا حق کا ہدایت کا اور ہم جیسے لوگوں کو کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی کتاب دی اور ہمیں اس پر ایمان دیا مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا اس کتاب کا فہم دیا اس کو ہمارے لئے آسان کر دیا آج سے دو چار سو سال پہلے تو شاید لوگوں کے لئے قرآن کو سمجھیں گا اتنا آسان نہ ہو آج جبکہ اس کے ترجمہ جگہ جگہ ملتا ہے تو وہ لوگ جنہیں عربی نہیں بھی آتی وہ بھی اس کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اس کے باوجود اپنے معاشرے میں گن کر دیکھ لیجئے انگلیوں پر شاہد گنے ہوئے لوگوں کہ واقعی کتاب کو سمجھتے ہیں لیکن اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ہم نے راستہ اس کو دکھا دیا ہم نے کتاب اس کے ہاتھ میں دے دی ہے ہم نے اسے اس کے لئے آسان کر دیا ہے ہم نے اس کے لئے سکھانے والے بھیج دیئے اب کیا ہے امہ شاکرن و امہ کفورن اب یہ اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ وہ خواہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں جب ہماری قسمت میں دوزخ یا جنت لکھی دی گئی ہے تو پھر ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہم اپنے مقام پر خود ہی پہنچ جائیں گے یہ اسی طرح کے بہت ساری بات ہے کہ ہمارے جب تقدیر لکھ دی گیا ہمیں مجبور کر دیا گیا ہم پھر کیا کریں ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے راستہ دکھا دیا ہے اختیار دے دیا ہے اب تم میں دیکھا جا رہا ہے کہ تم شکر گزار بنتے ہو یا ناشکرے بنتے ہو کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے تمہارے لیے جنت اور دوزخ لکھ دی ہے آپ چاہے جو مرضی کرو جو دل میں آئے کرو نہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امہ شاکرن شکر گزار بنتے ہو اور امہ کفورہ یا ناشکرے بنتے ہو اب کچھ بننے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے کچھ بھی بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے محنت کرنی پڑتی ڈاکٹر بننے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا انجینئر بننے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا ایک چھوٹی موٹی جاب دوننے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا ایک دکان چلانے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا گھر کو صاف سترہ کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا کون سا کام ہے جو کیے بغیر خود سے خود ہو جاتا کچھ بھی خود سے نہیں ہوتا ہر کام کے لیے محنت اور کوشش ضروری ہے لہٰذا امہ شاکرن شکر گزار ہونے کے لیے بھی کوشش ضروری ہے شکر گزار کون ہوتا ہے جو نعمتوں کا اعتراف کرنے والا جو اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک ایک چیز کے لیے گل و جان فراش کرنے والا وہ امہ کفورہ اس کا جی چاہے تو ناشکرہ بنے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ سبحانہ وتعالی کو انسان کا شکر نہیں چاہیے نہ انسان کی ناشکری سے کہ اس کی سلطنق میں کمی واقع ہوتی ہے لیکن شکر گزار ہونے کا انجام کچھ اور ہے اور ناشکرہ ہونے کا کچھ اور اِنَّا آتَتْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِیرًا ہم نے یقیناً انکار کرنے والوں کے لیے زنجیریں تیار کر رکھئے ہیں توق بنا کر رکھے ہوئے ہیں وَسَعِیرًا اور جلتی ہوئی آگ بھئیہ کر رکھئے ہیں اختیار انہیں دیا ہے جو چاہیں بن کر آجائیں اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں بھی فرماتے کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دی لیکن اس کے باوجود آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ستر بار اور سو بار استغفار کرتے جب آپ سے پوچھے جاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دی تو آپ کس لیے اتنا کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں پھر اسی طرح گھنٹوں رات کو قیام کی حالت میں رکوع کی حالت میں اور سجدوں میں پڑے رکھیں حالانکہ انہیں تو پہلے بشارت مل چکی گارنٹی ہے ان کی بخشش کی لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ساری نعمتیں دے رکھی اور آخرت کے بھی وعدے کر رکھے ہیں تو کیا اس پر اس کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے تو ایک بندہ مومن جو کچھ بھی کرتا ہے کوئی بھی نیکی اس سے جو سرزد ہوتی ہے وہ خدا پر احسان جتاتے ہوئے نہیں کرتا بلکہ وہ شکر گزاری کے جذبے کے تحت کرتا ہے کہ یہ دراصل ان احسانات کیا اعتراف ہے ان نعمتوں کا اعتراف ہے جو میرے رب نے مجھ پر کی ہیں اور ان کا اعتراف نہ کرنا دراصل کیا ہے ناشکری اور ناشکری کیا ہے اللہ کی بات نہ ماننا اس کی اداعت نہ کرنا اس کے مقابلے میں دل کی مرضی لوگوں کی مرضی کا اتباع کرنا ان الابرارہ یشربونہ اس کے مقابلے میں جو لوگوں کی شکر گزار ہوں گے ان کے لئے ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے یشربونہ من قاسن کانم ازادوہ کافورہ وہ ایک ایسے پیالے سے پییں گے جس میں آب کافور کی آمیزش ہوگی جنت کا کچھ نقشہ کھینچا جا رہا ہے اینا وہ کیا ہے چشمہ ہے یہ ایک بہتہ چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کو نکال لے جائیں گے یعنی جنت میں جس جگہ بھی وہ گھوم پھر رہے ہوں گے جس جگہ بھی وہ بیٹھے ہوں گے جب چاہیں گے وہ سالی نعمتیں ان کے لئے میسر ہوں گی کون ہوں گے یہ اللہ کے بندے عباد اللہ کہہ کر ان کو عزت والا خطاب دیا یوفون اب النظری جو نظر پوری کرتے نظر کون سی وہ چیزیں جو انہوں نے اپنے اوپر خود واجب کر رکھی کسی بھی کام کی سلسلے میں اب یہ ہے کہ اس نظر کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے یعنی مثال کے طور پر ویسے نفل پڑھنا تو دل کی خوشی کی عبادت ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر میری اللہ سبحانہ وتعالی حج کروا دے یا عمرہ کروا دے تو میں وہاں جا کر دس نفل روزانہ شکرانے کے پڑھوں تو یہ اس نے اپنے اوپر نظر مان لی اس نے اپنے اوپر واجب کر لی اب یہ بالکل فرض نماز کی طرح واجب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو مفسرین اس کا مطلب بتاتے ہیں کہ جو ذمہ داری ہیں ان پر اللہ تعالی نے ڈالی ہیں ان کو وہ پورا کرتے ہیں جن چیزوں کا ان سے مطالبہ کیا ہے اس کو وہ ادا کرتے ہیں اب یہ ہے کہ نظر پوری کرنے کے بارے میں اتنی تلقین آئی کہ اگر کوئی بندہ مر جاتے اور اس میں وہ نظر مانی ہوئی ہے تو پہلے اس کے مال میں سے وہ نظر پوری ہوگی اس کا کفارہ دیا جائے گا یہ کوئی روزوں کی نظر مان لیتا ہے لیکن ایسی نظر جس میں قطع رحمی ہو یہ کسی حرام کام کی نظر ہو تو اس نظر کو پورا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے وہ اللہ کے بندے کون ہیں یا خافون یا اومن اس دن سے ڈرتے ہیں کس دن سے کان شر رہو مستطیرہ جس کا شر بڑا حیلہ ہوا ہے یعنی جہنم اور جو اس کی آفات ہیں اور جو اس کی مشکلات ہیں اس سب سے وہ خوف رکھتے ہیں ڈرتے ہیں میں ڈر نہیں ہیں درہا ہم اس طرح اپنے ساتھ مقابلہ کر کر کہ دیکھتے جائیں کیا ہم بھی اللہ کے بندوں میں شامل ہیں یا نہیں اور جو جتنا صحیح طرح اپنا انتہان لینا جانتا ہے اتنا ہی اپنے ساتھ مقلص ہے کیونکہ اپنے ساتھ ریائت برتنا تو بہت آسان کام ہے اور ہر شخص برتتا ہے اب دیکھیں جیسے پہلی بات اس کے نظر پوری کرتے ہیں کئی دفعہ آپ نے بھی سنا ہوگا یا آپ خود اس تجربے سے گزرے ہوگے جب کوئی مشکل پڑی تو اس وقت تو کھبرا کے کہہ دیا کہ اتنے سو نفر پڑھ لیں گے اور اتنے ہزار نفر یہ پڑھ لیں گے اور یہ کر دیں گے اتنا خرش کر دیں گے لیکن جو ہی مشکل ٹلی تو بھول گئے زہر سے نکال گیا سکے کے طور پر اگر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن کہاں پر دیتے ہیں گھر میں دیتے ہیں دیکھ پکا کے تقسیم کرنا تو کوئی بری بات نہیں کیونکہ اگلا ہی جو آرہا ہوئی ہے کہ یتعمون التعام وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ حبی ہی اس کی محبت مسکین ان کس کو کھلاتے ہیں مسکین کو وَيَتِيمًا يَتِيمًا وَأَسِيرًا اور قیدیوں کی دینے کے معاملے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کی اوپر جو فرض آئیت ہوتا ہے وہ اپنے گھر بالوں کو ان کی ضروریات جب پوری ہو جائیں دیکھیں کہ ضروریات کیا ہیں بنیادی ضروریات اس سے مراتے ہیں کھانا پہننا تعلیم رہائش یہ ایسی چیزیں جس کے بغیر انسان کا گزارہ نہیں لیکن جو بات تفریقات میں آ جاتی ہے یہ تائیش میں آ جاتی ہے وہ ضروریات نہیں ہیں وہ ہم نے خود بڑھا لی ان چار بنیادی ضرورتوں کے بعد یعنی اپنے اہل خانہ کے ضروریات آتی ہیں اس کے بعد جو بھی آپ کے اردگرد ہیں آپ کے سرونٹ کو آٹر میں آپ کے محلے میں آپ کی گلی میں خواب وہ آپ کے نہ ہی کام کرنے والے ہیں آپ کے ہمسائیوں کا ہی کیوں نہ یا آپ کی لین میں ہی کیوں نہ رکھتے ہیں یہ کسی بھی مجبوری میں ہیں ان کو پھر آپ کے عملے میں جتنے لوگ ہیں یعنی دفتروں میں جتنے لوگ ہیں اس میں جو ایسے ضرورت مند ہیں پھر اس کے بعد مزید جو بھی قرابتدار ہیں رشتے دار ہیں اگر قرابتدار اور رشتے دار پاس رہنے والوں سے بھی زیادہ ضرورت مند ہیں لیکن تھوڑے فاصلے پر رہتے ہیں تو ان کا حق زیادہ بنتا ہے ان کو دیا جائے گا لیکن دینے کے لیے کوئی دن مقرر کر لینا کوئی جگہ مقرر کر لینا یہ غلط یا کسی کے نام سے دینے جیسا کہ قرآن پاک کے دوسری بارے میں آپ تفصیلاں پڑھ چکے ہیں کہ رشتے کے نام پر یعنی ما اوہیل نبی لغیر اللہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے کیا جائے ابو صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کے نام کی قربانی کیا لیکن حضرت ابراہیم کو خوش کرنے کے لیے نہیں ان کے تقرب کے لیے نہیں اور یہ تو بہت ہی ضروری ہے والدین کے احسانات کا بدلہ دینے کے لیے بہترین صورت ہے بلکہ یہ حدیث آپ نے بے شمار دفعہ مجھے سے سنی ہوگی کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے ایک تو یہ کہ جو ولد انسان ہے نیک کولاد وہ اس کے لیے دعائیں کرتی اس کے لیے صدقہ اور خیرات کرتی دوسرا وہ مال جو چھوڑ جائے اور اس مال سے اچھے کام کیے جائے دوسرا وہ علم جو لوگوں کو سکھا جائے اور وہ لوگ اس کے بعد آگے سکھاتے رہے یہ تین چیزیں جو ہے وہ مرنے کے بعد انسان کے عمال نامے میں جمع ہوتی چلی جاتی ہیں جہاں تک گیارنی کا تعلق ہے تو اس میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی گیارنی نام کی چیز نہیں تھی اب دیکھیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں کیا کرتے تھے یہ ہے کہ اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دن مقرر کیا ہے جیسے آپ دیکھیں قربانی کے دن مقرر ہیں اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ان تین یا چار دنوں کے علاوہ قربانی نہیں قبول کی جاتی جو ان دنوں میں مقرر کر دی گئی اور پھر حج پر اگر کوئی گیا ہوا ہے تو اس کی قربانی منا میں یہ قبول کی جاتی ہے یہ تو جگہ اور دن کس میں مقرر کر دی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے علاوہ کوئی بھی دن مقرر کر کے دینا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نہ مقرر کیا ہو وہ غلط ہو جاتا ہے اس کے آگے پیچھے نہ ہٹنا حق کو مر رہے ہیں لوگ لیکن آپ انتظار میں کہ فلان مہینہ آئے گا تو میں دوم گی فلان دل آئے گا تو میں دوم گی یہ بات غلط ہو جاتا ہے پھر دیکھیں کہ دین میں ایسے پابندیاں لگا لینا جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں لگائیں یہ زیادتی ہے دین کے ساتھ یہ ان سے آگے بڑھنے والی بات ہو جاتا ہے کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا نعوذ باللہ ان سے بھول گیا تو وہ ہم پورا کر رہے ہیں پھر یہ ہے زیادتاً یہ جو اس طرح جگہوں پر جا کے تربانی کرتے ہیں دہاتوں وغیرہ سے لوگ آئے تھے اب ان کے اپنے گھروں میں اپنے علاقے میں بے پناہ بھوکے بیٹے ہوتے ہیں ان کو کوئی نہیں دیتا ہے اللہ اور پشاور کہاں کہاں پہنچ کر وہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنی ہلاکت میں نہیں ڈالا کسی کو ایسی مشکت میں نہیں ڈالا تو بات یہ ہو جاتی ہے جو بھی ہمارے اس دین میں ہمارے اس طریقے میں نئی باتیں پیدا کرے گا کھانے پینے پہننے میں نہیں دین کے کاموں میں اس سے نماز روزہ حج زکاة اور صدقات خیرات جو نئی باتیں پیدا کرے گا جو چیزیں ہم نے مقرر نہیں کی وہ کرے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کی جائے اب بعض اوقات ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے والدائن ایسے کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں ہم سے پوچھتے ہیں کیا بھلا اگر ان کے آبا و اجداد کسی بات کو سمجھتے ہی نہ ہو اور اداعت یافتہ ہی نہ ہوگو پھر بھی وہ ان کی پیروی کیے چلے جائیں گے تو والدائن کی تابداری ہمارے اوپر حجت نہیں ہے والدائن کی اطاعت ہم پر فرض نہیں ہے جہاں ان کی اطاعت اللہ کے کسی حکم سے تکراتی ہو یا اس سے آگے بڑھ جاتی ہو تو یہاں پر یہ اللہ کے بندے ان جنتوں میں جائیں گے کون ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے والے اس آخرت کے دن کا خوف رکھنے والے مال کو اللہ کی محبت میں خرچ کرنے والے کھانا کھلانے والے کس کس کو مسکین کو اب مسکین کون ہوتا ہے عام طور پر کہتا ہے نا مسکین وہ جس کی ماں مرج ہے وہ مسکین نہیں ہوتا مسکین ہوتا ہے ضرورت مان جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ اپنے اخراجات کو اپنی ضروریات کو پورا کر سکتی اس میں بہت سے ایسے سفید پوش لوگ آتے ہیں جو بظاہر تو ٹھیک نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں اندر سے وہ پس رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ تلاش کرنے پر آپ کو اپنے ہی رشتے داروں میں اپنے ہی ملنے جلے والوں میں مل جائیں گی جن کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے تعریفهم بسیماهم تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان جاؤ گی کہ لا يسألون الناسا الحافا وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے لیکن وہ چھین چھپٹ کے مانگنے والے نہیں ہیں اور پھر کس طرح کھلاتے ہیں ہر کھانا کھلانے والا ایسا نہیں ہوتا اِنَّمَا نِتْعِمُكُمْ لِوَجْحِلَّا ہم صرف تمہیں اللہ حقی خاطر کھلا رہے ہیں لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً اس کھلانے کے ہم تم سے کوئی جزا نہیں مانگتے ولا شکورہ اور نہ شکریہ کے کلمات مانگتے ہیں یعنی ایک بندہ مومن نیکی کرنے کے بعد احسان کرنے کے بعد دوسرے سے شکریہ تک کی توقع بھی نہیں رکھتا اور یہ ہے دراصل اللہ سبحانہ وتعالی کا مقصود اور ان کو دراصل اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کہتا ہے عباد اللہ اللہ کے بندے ہیں ان کے لئے وہ جنت کے وعدے کرتا ہے ہمارے ہاں کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم کسی کو تھوڑا بہت کسی طرح کچھ فائدہ پہنچا بیٹھتے ہیں تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ طرح طرح سے اس کو ذکر کرتے پھرتے ہیں تاکہ لینے والا بھی رسوا ہو جائے اور شیطان ہمارا عمل بھی ہم سے گواں کے چھوڑے کیونکہ وہ بھی گیا جو ہمارے ہاتھ میں تھا مال بھی خرچ کیا کوشش بھی گئی اور ساتھ احسان جتا کے وہ سب بھی برباد ہو گئے اللہ کے ہاں بھی کچھ نہ رکھا جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی وضاحت کے ساتھ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ لا تبدلو صدقاتکم بالمنی والعذا کہ اپنے صدقات اور خیرات کو احسان اور عذیت دے کر ضائع نہ کرو احسان کیا ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں فلاں موقع پر اتنا نہیں کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کیا میں نے تمہیں وہ فائدہ نہیں پہنچا کسی بھی طرح محسوس کرا تو اس میں عذیت ساتھ بساتھ آ جاتی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں اِنَّا نَخَافُ مِرْرَبِّنَا ہم تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں یوماً اس دن سے ڈرتے ہیں ابو سن جو بڑا ہی سخت مسئبت کا قمطریرہ طویل دن ہوگا آپ کو بتائے کہ قیامت کا حساب کتاب کا حشر کا ایک دن کتنا لگا کتنا طویل ہے پچاس ہزار سال کے براتے دنیا کی تھوڑی سی دکت تھوڑی سی تلقیل تھوڑی سی مشکت تھوڑی سی پریشانی ناقابلے برداشت ہو جاتی ہے تھوڑا سا فلو ہو جائے کتنا جسم ٹوٹنے لگتا ساری دنیا بیزار کن ہو جاتی ہے تھوڑی سی بیماری کوئی بھی آجے سر درد ہی ہو جائے ایک آنکھ میں درد ہو جائے کان میں ہو جائے دان میں ہو جائے ہم؟ تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف کتی ناقابلے برداشت ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں آخرت کی تکلیف ان تکلیفوں سے بچنے کے لیے وہ جو بھی نیکی کرتے ہیں صرف اللہ کی فاطر کرتے ہیں اب دیکھیں کہ یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں جیسے مرنے پر کھانے کھلائے جاتے ہیں اس میں بھی کھانے والے عام طرح پر کون ہوتے ہیں جو پہلے سے کھا رہے ہوتے ہیں جو اپنے گھروں سے کھاتے پیتے آتے ہیں لیکن غریب رشتہ داروں کو تو ہم رشتہ دار ماننے پہ ہی تھی آتے ہیں ان کو تو تعرف کرانے پر ہی تیار نہیں ہوتے کہ یہ پھر فلاں اور فلاں کیوں تو اس میں پھر ہماری بیزتی ہے ہمارا ضمیر اپنا بھی ملامت کرتے ہیں کہ یہ ہے تو ہماری رشتہ دار اور ہم نے انہیں کے سال میں چھوڑا ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو جو اس انداز سے نیکی کرتے ہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا کچھ حالی عطا کرے گا اور ان کے صبر کی جزا کیا ہے جنت ہے اور رشوی لباس کیونکہ دنیا تو اس طرح سر ہے ہی سبر کی جگہ انتہان اب دیکھیں کہ چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑا کام آپ سے کیا مانتا ہے سبر مانتا ہے نیند چھوڑ کر اٹھنا اور نماز پڑھنا بھی کیا سبر ہی ہے اپنی ضروریہ سے بچا کر دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھنا بھی سبر ہی ہے دن میں جتنے بھی ہم کام کرتے رہتے ہیں ان کاموں کو بھی ہم کس طرح کرتے ہیں سبر ہی ہے ان کو کرنا بھی حرام سے بچتا ہے انسان تو سبر ہی کرتا ہے پھر اسی طرح کوئی نقصان اٹھاتا ہے اللہ کی راہ میں تو وہ بھی سبر ہی کا متلاشی ہے اور سبر دراصل کیا ہے اپنے آپ کو روک کر رکھنا سبر کے لغوی معنی ہے روکنا اپنے آپ کو انسان روک روک کر اپنے آپ کو رہتے ہیں کہ نہیں یہ میری حد ہے اس سے آگے میں نہیں جا سکتا اگر جاؤں گا تو آگے آپ کا گھڑا ہے اس میں شلانگ لگانے کے براغ اصل میں تو یہ معاملہ دل کا نیت کا ہوتا ہے لیکن اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری نیت خراب ہو جائے گی تو اس صورت میں بہتر ہے کہ کچھ پھر بلکل چھپا کر دیں اور کچھ سکھانے کے لیے خطانے کے لیے اب بعض اوقات ایسا ہوتے ہیں کہ کسی کو دینا تو تو میں بچوں کو کہتے ہیں جا بیٹے آپ دو جیسے کسی غریب کل راستہ چلتے ہیں سفر میں کہیں بھی کوئی مانگنے والے جو ہوتے ہیں خاص طور پر میں کہتا ہوں کہ آپ دیں بیٹا اس لیے کہ ان کو بھی دینا آئے پھر اچو اور اقاس ان کے پیسے ہیں اس میں سے کہ آپ اپنے پیسوں میں سے دیں تاکہ قربانی اور خرش کرنے کا جذبہ پیدا ہو ان کے ان کے ان کے اسی طرح یہ ہے کہ اس وقت پہ ہم سے کھا سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہم اس لیے نہیں اس کو دے رہے ہیں تو اللہ کی خاطر دے رہے ہیں بچپن کی جو باتیں انسان کے ذہن میں رہ جاتی ہیں اتاہ زندگی انسان کے لیے فائدہ منگ ہوگی ریشم اور باغات اور بلند مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹے ہوں گے لا یعون فیہا شمسا نہ وہاں دھوپ کی گرمی ہوگی ونازم حریرہ اور نہ سردیوں کی تھندک ہوگی ودانیتن علیہم زلالوہا جنت کے سائے ان پر چکے ہوئے ہوں گے وزللت خطوپوہا تزلیدہ اور اس کے پھل ہر وقت ان کی اپروش نہ ہوگی جس وقت جہاں جیسا چاہیں انہیں حاصل ہو جائے گا اور پھر ان کی خدمت کے لیے یطاف علیہم بیانیت ایسے برطن ہوں گے جو چاندی کی قسم کی ہوں گے اور بیالیں ہوں گے جو شیشے کے ہوں گے اور شیشہ بھی وہ جو چاندی سے ملتا جلتا ہوں گے بہترین قسم کا کرسٹل قد روحہ تکتیرہ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اسلام کتنا سوفیسٹیکیٹڈ ہے اندازے سے بھرا ہوا ہوگا یہ نہیں کہ وہ پیالیں اتنی بھری بھی ہو کہ ادھر ادھر چلک رہی ہوگی نہیں یہ بھی مغرب کا طریقہ نہیں اسلام کا طریقہ لیکن ہم اگر اسے اسلام کا طریقہ سمجھتے ہوگا تو وہ ثواب ہوگا لیکن اگر ہم کسی اور تحزید کے اتباع میں کریں گے تو مارڈن تو ہو جائیں گے لیکن اللہ کے ہم اس کا کوئی عجب نہیں ہوگا تو یہاں بھی یہ ہے کہ اندازے سے اور بہت اچھے طریقے سے انہیں پھرا ہوا ہوگا چلکتے ہو اور ان کے کپڑوں پر گراتا ہوا نہیں انہیں پیش کیا جائے گا اور پھر وہ ایک خاص قسم کی ایسی شراب پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی ایناً یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جس کا نام سلسبیل ہوگا اس چشمے سے انہیں شراب پلائے جائے گی اور پھر جو ان کے خدمت گزار ہوں گے وہ کیسے ہوں گے ہمیشہ لڑکے رہنے والے بڑے نہیں ہوں گے اذا رأیتہ ہم اونچے مسلموں پر بیٹھے ہیں اونچی جگہ پر جب تم انہیں دیکھو گے حسبتہ ہم دؤد و منصورہ تم ایسے لگے گئے جیسے موتی بکھتے گئے آپ ابھی پھر مالک ٹوٹ کر گئے اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے شاید آپ نے کبھی انجوائے نہ کیا ہو کبھی ٹوٹ گیا اور آپ مجھے چننا بڑھے گا لیکن یہ کسی بچے سے اس کلت پوچھیں اس کو وہ فکر نہیں ہوتی کہ میں نے اسے کٹھا بھی کرنا اتنا حسین منظر ہوتا ہے